حضرت موسیٰ قلیم اللہ مصر سے بھاگ کے نکلے ان کا تعاقب ہو رہا ہے کہ پکڑ لیا جائے انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا یہ مدین پہنچ گئے صورت قصص میں اللہ نے اس کو بیان کی پورا واقعہ بیان کی مدین شہر کے باہر ایک کوئے پہ پہنچے لوگ پانی بھر رہے ہیں جانوروں کو پلا رہے ہیں دو لڑکیاں ذرا فاصلے پہ کھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ تم کیوں الگ کھڑی وہ کہتی ہیں ہمارا بابا بہت بوڑا ہے ہم نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے یہ ڈول ہم سے کھینچا نہیں جاتا ہے یہ سب لوگ پانی پلا کے واپس چلے جائیں گے تو بچہ کھچہ پانی جو ہاؤز میں جمع ہیں وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں بچیاں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر ہمارا بابا اس قابل ہوتا کہ وہ جانوروں کو ہانک کے یہاں لاتا پانی پلا سکتا تو ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے ہم جو گھر سے باہر آئی ہیں تو مجبوری کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے لوگوں کو پرے ہٹایا اور وہی ڈول جو کئی بندے کھینچتے تھے اکیلے حضرت موسیٰ نے باہر کھینچ ان کے جانوروں کو پانی پلایا ہیں وہ خلاف معمول جو وقت سے پہلے گھر پہنچیں بابا نے اس کی وجہ پوچھی اب ان کے بابا بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے حضرت شعیب ہیں وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبًا اللہ کے پیغمبر ہیں لوگ ان کے مخالف ہیں انہوں نے وجہ بتائی کہ وہاں ایک نوجوان تھا اس نے یہ مربانی کی لوگوں کو ہٹایا ڈول کھینچا ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیئے یہ بچیاں گھر پہنچیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حالت مسافری میں ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اب وہاں کوئی جان پہچان نہ کوئی جاننے والا ہے وہاں بیٹھ کے وہ اللہ سے ایک التجاہ کر رہے ہیں انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر یہ بننے والا پیغمبر ہے چند سالوں کے بعد ان کے سر پہ رب نے نبوت کا تحجیل اور صاحب شریعت پیغمبر بننا ہے رب نے بلا واسطہ جبریل اس سے کلام کرنی چند سالوں کے بعد ساری دھرتی اولیاء اللہ سے بھر جائے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ یہ سارے اولیاء اللہ کٹھے ہو جائیں حضرت موسیٰ کا مقابلہ نہیں ہو سکتے وہ وہاں سائے میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں یہ قرآن صورت قصص کیا بول رہی ہے رب لما انزلتا علیہ من خیر مولان اس وقت جو چیز بھی تُو مجھ پر اتار دینا کھانے پینے کی فقیرن میں کون ہوں بولو تو صحیح یا ایوہ الناس انتم الفقراء مولا میں فقیر ہوں مانگت ہوں مسافر ہوں کوئی جان پہچان نہیں ہے کوئی خیر اور بھلائی کی چیز اتار دے ادھر یہ بات ہو رہی ہے ادھر بیٹیوں کی اور باپ کی بات ہو رہی ہے اور حضرت شویب کہتے ہیں اس نوجوان کو بلا کے لاؤ میں اس کو عجرت دینا چاہتا جو اس نے احسان کی ہے نا اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں اب ان میں سے ایک لڑکی آئی ہے قرآن بولا قرآن نے اس کی چال کا ذکر کیا نبی ذکر کرتا تو ضرورت نہیں تھی بس یہ کہتا کہ وہ آگئی اس نے آکے کہا بابا بلا رہے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن قرآن نے اس کی چال کا ذکر کیا قرآن کہتا ہے تمشی الستحیائن کچھ کچھ تھی سمجھ گیا ہوں اوہ حیاد اللہ فرطان سمجھ نہیں آ رہا تمشی الستحیائن ایسے چل رہی تھی کرو مانا استحیائن کا مانا کر رہا ہوں ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے قدموں کے نیچے کسی نے حیاء کی سرک بچھا دی ہو تمشی الستحیائن ایسے چل رہی تھی جیسے حیاء کے گھنگرو اس کے قدموں میں باند دیے گئے یہ ہے لڑکیوں کی چال اور ہمارے سکولوں میں آڈر ہوا ہے لڑکیاں ناچیں گی اس کی بقیدہ فلم بنائی جائے گی اور پنجاب حکومت کو روانہ کی جائے گی وہ دیکھیں گے بے لڑکیاں سکولوں میں ناچ رہے ہیں اور آپ فیس بک میں آپ دیکھتے ہیں لڑکیوں نے سکول کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ ڈانس کر رہی ہیں ڈانس کر رہے ہیں ناچ رہی ہیں وہ سکولوں میں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہو یا ناچنے کے لیے بھیجتے ہو اس پر احتجاج نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس پر احتجاج کہ یہ بھی حیائی ہیں ہماری بیٹیاں وہ باہیا بچیاں ہیں ماہیا بچیوں کو سکول میں ناچنے پہ مجبور کرنا یہ شیوہ کسی مسلم حکومت کا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا عورت کی حیائی تو ہے اور ہے کیا ہر قیمتی چیز کو اللہ نے پردے میں ہی رکھا ہے کسطوری کو نافے میں انبر کو سپی میں حتیٰ کہ شب قادر کو بھی اللہ نے پردے میں رکھا ہے جمعے کے دن ایک گھری ایسی آتی ہے اللہ اکبر جمعے کے دن ایک گھری ایسی آتی ہے جس بندے کی دعا اس گھری سے تکرا گئی نا وہ راب نہیں ہوتی بس ایک گھری ہے اسے پوشیدہ رکھ دیا چھپا دیا وہ کونسی گھری ہے علماء کہتے ہیں یہ جو ہم تقریر کر رہے ہیں نا کم مز کم ایک گھری نہیں کہ یہ جمعے کا حصہ نہیں ہے جمعے کا حصہ کب شروع ہوگا جب دوسری آزان ہوگی اور خطیب ممبر پہ آئے گا عربی خطبہ پڑھنے کے اس سے لے کے سلام پھرنے تک کوئی ایک گھری اس میں آتی ہے اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جب خطیب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے دل میں دعا مانگنی زبان سے نا کہ بولنا خطبے کے دوران ہو جائز ہو نہیں جب امام ممبر پہ آ جائے کوئی نماز اور کوئی کلام نہیں مطلق کوئی کلام نہیں کرنا نہ کوئی آپ نماز پر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں حتیٰ کہ کسی چیز سے کھیلنا جی مطلق تصویر پڑھ دے رہا ہو کسی چیز سے کھیلنا یہ بھی جائز ہو نہیں یہاں تک کہ اگر کوئی کھیل رہا ہے اس کو منع کرنا بھی جائز ہو نہیں ملکل نماز والی حالت ہے جو نماز کی حالت ہے وہ خطبے میں کی حالت ہے ہاں بیٹھنے کی کوئی قید نہیں بھئی یوں اتحیات میں بیٹھ جاؤ یوں کر کے بیٹھ جاؤ نو یہ کوئی نہیں اگر کوئی اس کو ضروری سمجھتا ہے تو بدت جس طرح آپ بیٹھنا چاہتے ہیں ابو دعود میں ایک حدیث آتی ہے صحابہ کہتے ہیں جب آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو ہم اپنی چادریں پیچھے کمر سے باندھ کے گھٹنے سے باندھ کے یوں کر کے بیٹھ جائے گا اس طرح بیٹھنا بھی جائز چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی جائز ہے اتحیات کی حالت میں بیٹھنا جائز ہے جس طرح آپ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں لیکن پوری توجہ ان الفاظ کی طرف ہونی چاہیے چاہے آواز آئے یا نور والا بھی اسی طرح ہے جس طرح قریب والا کوئی فرق اس گھڑی کو پوشیدہ رکھ دیا حافظو نمازوں کا خیال کرو خاص کر کے درمیانی نماز کا اسے مخفی رکھ دیا پتنی مدرمینی نماز کونسی لوگ کہتے ہیں وہ اثر کی نماز درمیانی نماز کونسی اثر کی نماز شبِ قادر کو مخفی رکھ دیا جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا اللہ اسے پردے میں رکھتے ہیں ساری انگلہ میرے کل نہ کرو یا بڑی بات میں نے کر دی جو چیز قیمتی ہو نا اللہ اسے کس میں رکھنا چاہتے ہیں پردے میں رکھنا چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ان کی عزت و ناموس بڑی قیمتی چیز اللہ اسے بھی کس میں رکھنا چاہتا ہے پردے میں رکھنا چاہتے ہیں پردے میں رکھنا چاہتے ہیں نابی نہ آیا امہات المومنین بیٹھی ہیں نبی پاک نے فرمایا اندر چلی جاؤ یا رسولہ یہ کوئی دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا وہ تو نہیں دیکھ رہا تم تو دیکھ رہے ہیں امہات المومنین سے پاکیزہ دل کس کا ہو سکتا ہے ایک صحابیہ کا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا وہ شہادت کی خبر پوچھنے کے لیے محفل نبوی میں آئی پردہ کر کے بیٹا شہید ہو گیا ہے بعض لوگوں نے تاجب کیا ہے اس نو پڑھ دے دی فکر ہے اس کے کانوں پہ آواز پہنچی اس نے کہا بیٹا کھویا ہے حیاء نہیں کھویا یہ ہے عورت کا وطیرہ قرآن یہی چاہتا ہے یا ایوہ النبیوں کل ازواجکا و بناتکا و نسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بهن اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے مومنوں کی عورتوں سے کہے مومنوں کی عورتوں سے کہے کیوں کہا ہے میں نے تین دفعہ لفظ ہماری ماں بہنیں مومنہ نہیں ہیں عام مومن نہیں ہیں تو پھر کن کو کہا جا رہا ہے کافروں کی بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے مومنوں کی عورتوں سے کہے ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر جب تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو سامنے نہیں آنا فَسْعَلُوْهُنَّا ان سے مانگو مِنْ وَرَائِ حِجَاب ذرا حجاب کا مانا کرو یا ذرا زور سے مانا کرو یا تم تو کہتے ہو پردے کا قرآن میں ذکر ہی کوئی اے مولوی کرنا چاہتے ہو مولوی قید کرنا چاہتے ہیں عورتوں کو قید کرنا چاہتے ہیں عورتوں کو تم آزاد کرنا چاہتے ہو کیا آزادی دی ہے تم نے عورت کو بولو کیا آزادی دی ہے تم نے عورت کو بس ہاتھا کنڈیکچر بنایا جے یہ آزادی دی ہے تم نے بس ہوں کا کنڈیکچر بنا دی اس بیچاری کو گھر میں اپنے بھائی کو والد کو شوور کو کھانا پیش کرے پانی پیش کرے چائے پیش کرے یہ قید ہے وہ ایک دفعہ عورتوں نے پتہ نہیں وہ کیا میرا جسم میری مرضی انہیں کہا خود کھانا گرم کرو خود کھانا گرم کرو تو خود کھاؤ اسی تو انگرم کر کے نہیں دینا یہ قید ہے اور بسوں میں ہر بندے کے سامنے ہنسس کے چیزیں پیش کرنا یہ آزادی ہے بڑی آزادی دی ہے تم نے لڑکیوں کو بڑی آزادی بخشی ہے تم نے پرائی ویٹ سیکری بنا کر ان کی عزتوں سے کھیلتے ہو پرائی ویٹ سیکری بھرتی کر کے دفتروں میں ان کی عزتوں سے کھیلتے رہتے ہو یہ تم نے آزادی بخشی ہے اس بیٹی کو یہ آزادی بخشی ہے تم نے مسلمان عورت کو ہر چورائے پر اس بیچاری کی تصویر کو تم نے لٹکا دیا ہے کوئی چیز ہو عورت کی تصویر حتیٰ کہ داڑی مونڈنے کا سامان بھی تم نے بیچنا ہو تو وہاں بھی تصویر تم عورت کی لگا دی اب داڑی مونڈنے کی تصویر کے ساتھ بیچاری عورت کا کیا تعلق اس کا کیا تعلق ماچس کی ڈیبیا پہ تم نے عورت کی تصویر چسما کرتا یہ آزادی ہے یہ آزادی نہیں ہے آزادی یہ نہیں ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات سے پہلے پریشان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تیماردار ہیں تیمارداری کون کر رہی ہے اسما بنت عمیس اسما بنت عمیس حضرت عبقر کی اہلیاں ہیں وہ وقت کے خلیف ہیں وہ تیماردار ہیں پوچھا کیوں پریشان ہو پریشان اس لیے ہوں کہ آج تک میرے جسم کو کسی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھا یہ جو تم کہانیاں سنتے رہتے ہیں وہ فیس بک پہ دربار میں گئیں اور چار گھنٹے کھڑی رہیں اور بولتی رہیں یہ سب بکواس کرتی میرے نبی کی بیٹی ہو حیدر کرار کی زوجہ ہو حسنین کی ماں ہو جنت کے باغوں کی مالک ہو وہ خجوروں کے لیے چند خجوروں کے لیے درباروں میں پھر اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی دروازہ گرا دیا گیا آگ لگی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو بولو تم گھر میں موجود ہو کسی کی جرت ہے تمہارے گھر کے دروازے کو آگ لگانا بولو لگائے گا کوئی اور اگر کوئی لگانے کے لیے آ جائے وہ کوئی چپ کر گیا ہو اگر کوئی لگانے کے لیے آ جائے تو پھر آپ بیوی کو بھیج دیں گے خود پیچھے بیٹھ رہیں گے تم نے حضرت علی کے پلے کیا چھوڑا تم محبانی علی ہو تم حضرت علی سے محبت کے دعوے کرتے ہو کہ وہ خود پیچھے بیٹھے رہے دروازے کو آگ لگی اور بیوی کو دروازے پہ بھیج دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَىٰهِ کیوں بھئی آپ کی عقل یہ مانتی عقل یہ ماننے کے لیے تیار ہے یہ ساری رویتیں تم نے گھڑی یہ ساری باتیں تم نے گھڑی قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ کرو مانا محمد اللہ کے دعوی ہے دعوی ہے دعوی جس ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ وہ میرے رسول ہیں میں ترجمہ نہ کروں آپ سمجھ جائیں آپ کی سبحان اللہ بتائے بھی آپ سمجھ جائیں تو لطف بڑھائے گا مولا اس کی کوئی دلیل کہ جس ہستی کا نام محمد ہے وہ آپ کے رسول ہیں اس کی کوئی دلیل اللہ نے فرمایا وَاللَّذِينَ مَاہُوْا یہ سارے میرے نبی کے یار جو ہے نا یہ محمد کی رسالت کی دلیل ہی تو ہے وَاللَّذِينَ مَاہُوْا یہ دلیل ہی تو ہے جس کا ماننے والا اتنا سچا ہے وہ خود کتنا سچا ہوگا جس کا ماننے والا اتنا آدل ہے وہ خود کتنا آدل ہوگا جس کا ماننے والا اتنا حیادار ہے وہ خود کتنا حیادار ہوگا جس کا ماننے والا اتنا بہادر ہے بہادر ہے نا ہے نا بہادروں کا کیا کام ہوتا ہے بیویوں کو دروازے پہ بھیج دیتی ہیں خود اندر بیٹھ جاتے ہیں بہادروں کا کیا کام ہوتا ہے آپ کے علاقے میں بہادر انہی کو کہتی ہیں یہ سب چیزیں گھڑی گئیں عورت ہاں کہ میں جب فوت ہو جاؤں گی تو میرا جنازہ اٹھے گا تو وہ جو جب میرے جنازے پر کپڑا ہوگا میں چاہتی ہوں اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے حضرت عثمانہ کا بی بی یہ تو کوئی مشکل کام نہیں میں حبشے میں گئی تھی تو حبشے میں میں نے عورتوں کے جنازے کو دیکھا کہ عورتوں کا جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو چاروں جو پائے ہیں اس پر ڈیڑھ ڈیڑھ فوٹو فوٹ فوٹ کی لکڑیاں گار دی جاتی ہیں چاروں پاؤں پہ لکڑیاں گار دی جاتی ہیں ان لکڑیوں کے اوپر سے کپڑا ڈالا جاتا ہے ان لکڑیوں کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے سنا تو ان کے چہرے پہ مسکرہ ہٹا ہوئے مسکرہ ہٹا ہوئے کون آئیڈیل ہے ہماری بیٹیوں کا آپ کی بیٹیوں کا آئیڈیل شخصیت کون سی ہے کس کو اپنی آئیڈیل شخصیت مانتے ہو میری ماں بینے بیٹیاں نام فاطمہ کا لیتے ہو اور گلے میں دوپٹے ڈال کے بازاروں میں آ جاتی ہو محبت کا دعوت سیدہ فاطمہ سیدہ آئیشہ سے کرتی ہو اور پردے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتی ہو قرآن کہتا ہے حضرت شعیب کی بیٹی آ رہی ہے تمشی الستیائن حیاء کے ساتھ شرم کے ساتھ بابا بلاتے حضرت موسیٰ نے فرمایا تم آ گیا گے چلو نہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو جس طرح مڑنا ہو مجھے پیچھے سے بتا دینا گھر آئے گفتگو ہوئی تو بیٹی کہتی ہے بابا ایک نوکر تو ہم رکھنا چاہتے ہیں گھر میں تو نوکر میں دو صفتیں ہونی چاہیے پہلی صفت لوکر میں ہونی چاہیے بھئی طاقتوار ہو گئے قوت آلا ہو گئے شام دے ٹائم مالک نوینج ناکے بھئی تو من گھوٹ میں تھگ گیا طاقت والا قوت والا اور دوسری صفت ہونی چاہیے امانت دار ہو باہیا ہو بابا طاقت کا اندازہ تو لگایا جب اس نے ڈول کھینچا کئی بندے مل کے کھینچتے تھے اس اکیلے نے کھینچ لیا اور دیانت اور حیاء کا میں نے اندازہ لگایا ہے جتنی دیر میں گفتگو کرتی رہی اس نے آنکھ اٹھا کے بھی مجھے نہیں دیکھا ہے ادھر بھی حیاء کا عالم ہے ادھر بھی حیاء کا اللہ کرے یہ بات ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پھر پیدا ہو اللہ کرے اللہ کرے عزت محفوظ ہوں جو پردہ شریعت کروانا چاہتی اس پر ہم عمل نہیں کرتے علماء کوئی عمل نہیں شریعت کروانا چاہتی چچا ذات بھائی خالہ ذات بھائی پھوپی ذات بھائی مامو ذات بھائی مارم ہے کہ غیر مارم غیر مارم بہنوئی غیر مارم لیکن ہمارے ہیں ایسی ایسی اسطلعیں گھڑی گئیں آکہ سالی ادھے گھر آلی آدھے گھر گھر میں کبھی کبھی پورے گھر والی بھی ہو جاتی ہے آدھے گھر والی ہو کے نا پھر پورے گھر والی ہو جاتی ہے دیور نبی عباق نے کیا کہا تھا اوت شیطان نے کیوں کہا اس لیے کہ وہ گھر کے اندر رہتا ہے اس سے خطرات زیادہ ہیں دیور کے بارے میں پوچھا گیا ہے جو پردہ شریعت محمدیہ کروانا چاہتی ہے اگر ہم اور آپ معاشرہ اس پردے پر عمل کریں کعبہ کے رب کی قسم ہے پورے ملک میں زنا کا ایک کیس بھی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کسی کی ماں بین بیٹی کی عزت تار تار نہیں ہو سکتی اگر وہ پردہ کروائے جائے لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تشریف لے کچھ صاحب اقتدار کو فیدہ بھی ہوا ہوگا کچھ ان کے رویوں سے نقصان بھی ہو ان کا نقصان ہوا وہ جب سٹیج پہ تھے اور لڑکیاں سٹیج پہ آئیں تو زاکر نائک نے سٹیج چھوڑ دی وہ نہیں کھڑے ہوئے اس نے کہا یہ غیر مارم اور غیر مارم کو انعام دینا ان کے ساتھ کھڑا ہونا شریعت اس کی اجازت تو نہیں دے عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صورت فاطر میں اللہ نے کہا یا یوہناس اے پوری کائنات کے لوگا انتم الفقراء تم سارے کیا ہو یہ مضمونہ بھی رہتا ہے اگلے جمعے اس پر مزید روشنگ ڈالوں گا انشاءال اخیر پہ ختم اسی پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگلے جمعے میں اس کو جوڑ دوں ذرا میں تعلق پیدا کروں موسیقی 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 موسیقی